ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ اللہ سب کو خوش رکھے بعد رکھے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں آمین تو جیسا کہ جی آج میں بنا رہی تھی بینگن آلو تو میں نے کہا چلو میں بینگن آلو بنا رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ رسیپی شیئر کروں اس سے پہلے میں نے ایک اور بینگن بنائی تھی وہ اچاری بینگن اور یہ بلکل سمپل طریقے سے بینگن ہے جو مطلب بلکل آسانی سے گھر میں ہجیس جو ہنا ہوتی ہے آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ میں بینگن بنائی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں میں نے یہ ویڈیو بنائی مجھ سے یہ بس بینی نی ویڈیو یہاں پہ دیکھیں میں نے آدھا چھمچ پیساوہ دھنیا لیا تھا آدھا چھمچ نمک لیا تھا اور آدھا چھمچ جو ہے نا پیسی ہی لال مرچ لیا کیونکہ میں نے اس میں ہریش بھی اٹ کرنی ہے تو مرچے میں تھوڑی سی کم ہی کھاتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ایک چھوٹا سا پیاز لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اور یہ بہنگے لالوں میں نے کاٹ کے اچھے سے دھو کے رکھ لیا ہے اور یہاں میں نے لیا مسترڈ آئل اس کو میں نے اچھے سے پکا کے نا تھنڈا کر لیا ہے نورمل ٹمپریچر پر ایک دم گرم ٹمپریچر کو اس میں ڈالیں گے تو ہم پیاز جو ہے نا بلکل جل جائے گے جو جو ہے سرسو کوئی کو اچھے سے پکا کے جب اس میں بھوئے نکل جائے نا صحیح سے تو پھر اس کو تھنڈا کرنے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اچھا تھنڈا کر کے پھر آپ اس میں کچھ ڈالیں اگر ویسے ڈالیں گے نا ڈالیں تو پھر کیا ہوگا کہ جو بھی چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ فورا جل جائے گی جب جل جائے گی تو پھر وہ کھانے میں ٹیسٹ نہیں آگا پھر یہاں پہ پیاز میں بھی ہو رہی ہے پھر ٹائم ہو گیا تھا میں نے ویڈیو نہیں بنائی سب مجھے کہتے کہ شازی پلیز ویڈیو بنائیں آپ کا ڈبیو ٹلیو ٹلیز نہیں ہو رہا تو آپ ویڈیو ڈالیں تو میں نے کہا چلو جو بھی ہاتھ لگتی ہیں ویڈیو بناتے ہی چلے جاتے ہیں تو کل میں نے بنائی تھی بریانی بریانی کی ویڈیو نہیں بنائی اس کا میں نے شوٹ بنایا کیونکہ میں نے کئی بار جانا کر بریانی کی ویڈیو ڈال چکے ہیں تو بار بار ایسا لگتا ہے کہ بس میں بریانی 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 ہی ڈالیں چلے جاتے ہیں تو اس لئے میں بریانی کی نہیں بینگرالو کی ویڈیو بنا رہی ہیں آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو پیاز ہے میں تھوڑا سا تیز کر دیتی ہوں تھوڑا سلو تھا اور آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں میرا جو ڈیوٹی ہیں میرا میرا ڈیوٹی ہیں میرا ڈیوٹی ہیں پورا کنٹیریئر یا میری پلیئی ریسٹ چلائیں یا میری ویڈیوز دیکھیں کچھ بھی کر کے ٹھیک ہے اور جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز مجھے میسیج بھی کیجئے کہ میں نے اتنی ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھوں گی ٹھیک نا اور یہاں پیاز ہو رہی ہے ہم نے اس کو فل یعنی کہ کلر نہیں لانا بس ہم نے تھوڑا سا اس کو اس نہ کرنا ہے کہ پیاز نرم ہو جائے ٹھیک ہے اس میں نہ پینک کلر لانا ہے نہ براہم کلر لانا ہے کوئی کلر نہیں لانا بس ہلکی سی پیاز نرم ہو جائے جو کہ ہو چکی ہے بس پیاز نرم ہوتی ہی نا ہم اسیں اور چیز ایک کر لیں گے پیاز نہیں نرم ہو چکی بھی اور اس میں میں نے جو لیسن لیسن ادھرک خرادنیا اگرہ جو چیزیں ڈالیں اور یہ دو ٹیماتر دو ٹیماتر اور جو جو گرین ہو جائے تو وہ بھی بہنگل میں بڑے اچھی لگتی ہیں کچھ ملچے ریڈ ریڈ سی میں نے وہ بھی اس میں اٹ کی ہیں اور یہ میں آپ ڈال دوں گی سالن کے اندر اور یہ میں اٹ کریں اور یہ میں اٹ کریں دو ٹیماتر دیئے جو میں نے اس میں ڈال دیئے اور یہ دیکھیں اور اس میں 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 پھر سا اٹ کریں گی پانی کیونکہ یہ میں اٹ کریں گے اور مسالہ جو ہے مرا پس جالے گا نا اور بچے میں نے آگئے ہیں اس میں میں چاہتی گے بچوں کے امی سے پہلے اپنے پر نہ آ دیں کھنا لیکن بس کھو اسا ہو گئے ہیں اندھی انشاءاللہ بن جائے گا بس پانچ کھانا بنے گا اور اس میں میں نے ٹیماتر بس کم دانیں صرف دو ٹیماتر دانیں چھوٹے سے کیونکہ یہ سیمپل سے بہنگ بن رہے ہیں اور جو اچاری بہنگ بنتے ہیں اس میں ٹیماتر کاف سارے بنتے ہیں تو اس میں بس سیف جو ہے اس کا بہنگن آلو کا ٹیس کھانا چاہی ہے اور یہاں بچوں نے بس روم کا دور بجانا شروع کر دیا بس ایک بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا کہتا ہے فور ان جلدی سے باہر آئیں اور اسی طرح بس تنگ کرنا ہے ہمیں تو یہاں دیکھیں یہ ہو چکے ہیں ہمارے جو پیاس ہے وہ نرم ہو چکے ہیں بس اور ٹیماٹر بھی اس سے زیادہ نکی کرنے اور اس کے اندر ہم نے بس ایج کر دینا ہے اپنے جو بینگن ہے اور آلی ہے وہ ہمیں اسے ایج کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس دیکھیں سارے اس میں ڈال دیکھیں دیکھیں اور یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دی ہیں دینگن کیونکہ مجھے ایک ہاتھ سے ویڈیو بنانے پڑتی ہے اور ایک ہاتھ سے جو ہے چمچ کو چلانا پڑتا ہے تو مجھے تھوڑی سی پروبلم ہوتی ہے صحیح سے چلنے ہی پڑتا یہ اب میں اس کو کوس کر کے پھر چلاتی ہے اور یہ دیکھیں بس میں نے تھوڑا سا ہلائی ہلایا ہے نس کو تو تب میں نے ویڈیو بھی سٹوپ کیا ہے تب سے اون ہے اسے پانچ دس منٹ کے اندر بہنگیں جو ہے نا پڑتا پڑتا دیں جائیں بس سامان کاٹنے کی دیر ہے اور بس اس کے بعد آپ کے سامنے میں لگاتار بنا ہی رہی ہوں اور یہ بس آپ دیکھیں تھوڑا سا ایک دو میار بس یہ بن جائے صحیح سے اور اس کے بعد اس میں آدھا جو ہے نا کب پانی ڈال کے اس کو پڑتا کر دوں گی اور بلاسٹ میں میں اس میں جو ہے نا ہم بس دو میرچے ڈال دیں بڑی یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں بلاسٹ میں صرف ہی میں نے دو میرچے جو ہیں اس میں یہ ڈال دیں اور چلی جی کیمرے کی لائٹ ڈون کر کے دیکھتے ہیں بینگل پورے سے نا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں صرف تیس سیکنڈ کے لیے جو میں نے اس کو بس بند کیا تھا اور یہ بینگل جو ہیں میرے مطلب کے ہرکے آئے سے دیکھیں ہاں بیچ میں سے یہ پکنے لگ رہے ہیں جو مسالہ بیچ میں پکنے لگ گیا ہے تو بس اب اس میں میں ہاپ گلاس پانی ایڈ کر دوں گی ہاپ گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد اور اس کو ہلاکے میں پریشر لگا دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یقین کریں سمپل سے طریقے سے اتنے ٹیسٹی اور اتنے مزے کے بنتے ہیں یہ بینگل اور یہ کھائیں یہ چاملوں کے ساتھ اور میں بناوں گی تھوڑے سے چامل ساتھ میں میری بیٹی ہے نا اس کو چامل کے ساتھ بہت پسند ہے بہنگن بس یہ ہوگا اس کے بعد میں اس کو پریشر لگا دوں گی پریشر لگا کر پھر اس کو بند کر دوں گی دو منٹ کے لئے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہاں میں نے اس کو پریشر لگا کے اس پر ویٹ رکھ دیا ہے اور میں اس کو دو منٹ کے بعد اپن کریں گے سٹی بڑھنے کے بعد دو منٹ پر ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں تو جی دیکھیں یہ بینگن ہمارے ہو چکے ہیں رڈی میں نے پریشر کھول ہے اس کے پر جو روگن ہے ابھی روگن نہیں آیا دو منٹ پر آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے نا میں نے ہلکا سا اس میں شوربہ رکھا کیونکہ چامل کے ساتھ شوربہ نہیں مطلب کہ ٹھک ٹھک سے بنا لیا ہے تھوڑے بس بھونے ہوئے نہیں تھوڑے اس طرح بنائیں ٹھیک ہے اب اس پر روگن آجائے گا پھر میں آپ کو دیکھتے ہیں اور جی میری ویڈیو ضرور دیکھیں گا فل ویڈیو دیکھیں گا اور جی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد اکھے گا اپنا بہت سا خیال اکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ